سلام علیکم میں تھوڑا سا اس کا زاویہ بڑھا کے برڈ زاویے کے آپ کو ایک صرف گزارش آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو کہ اس قصے سے صرف اس قصے سے منسلک نہیں ہے لیکن ہم بارہاں بحیثیت حکومت اور ریاست یہ بات کرتے رہے ہیں کہ پاکستان ہائیبریڈ وارفیر کا نشانہ بنا ہوا ہے انفرمیشن وارفیر کی ایک پورا جال ہے جو پاکستان کے خلاف استعمال ہوتا ہے جب بھی موقع ملتا ہے یا موقع بنا لیا جاتا ہے ایو ڈیس انفو لیب آپ تمام حضرات کو یاد ہوگی پچھے سال پورا ہم نے نہیں ایو ڈیس انفو لیب ایک ریپیوٹیڈ اورگنیزیشن انہوں نے یہ سارا جال جو ہے وہ ایکسپوز کیا تھا کہ کس طرح اور اس میں ہندوستان کا ظاہری باتذکر تھا کہ کس طرح وہاں سے کتنی سو ویب سائٹس اور فیک نیوز آٹلیٹس اور بول چل رہی تھیں آج میں صرف ایک جھلک آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ کس طرح یہ نیریٹیو ویلڈ ہوتا ہے ہوا ہے پاکستان کے خلاف اور وہ چلتا ہی جا رہا ہے اور جب وہ یہ بات سامنے آتی ہے تو دنیا کو یہ نظر آتا ہے کہ پتہ نہیں پاکستان میں خدا نہ خاصتہ کیا ہو گیا اور اس میں سے کتنے جو ہیں وہ فیک اکاؤنٹس یا بارٹ ایکٹیوٹی ہوتی ہے تو اگر یہ سلائیڈ دیکھ سکیں ناظرین آپ کی یہ پہلی سلائیڈ پہ صرف میں آپ کو ایک ٹائم لائن پہ یہ دکھانا چاہ رہا ہوں مئی کے اخیر سے لے کے اب تک جولائی تک یہ کچھ ہیشٹیگز ہیں جو چلتے رہے ہیں پاکستان لاؤسٹن لاغمان پاکستان اگیمز انیس اے یہ جو افغان انیس اے نے بہت سی باتیں کی تھی سینکشن پاکستان نیور ایکسیپ گیورن لائن ان پاکستان پر آکسی بار یہ وہ ہیشٹیگز ہیں جو سوشل میڈیا پہ ایسے تاثر دیتے ہیں کہ کوئی قیامت آگئی ہے کہ پاکستان کی کوئی پالسی ہے اور کیا بات ہو رہی ہے اور اس سے آپ کو ظاہر ہو جائے گا تسلسل دیکھئے ستائیس مئی پر ساتھ جون اور پھر آلموسٹ ڈیلی یہ چیزیں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں جن کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے سرے سے اگر آپ حقیقی معنوں میں دیکھیں آگے اگر میں آپ کو ایک اور اور یہ تھوڑا سی اس کی جھلک دکھاؤں کہ یہ اکاؤنٹ سہی ہے ہیشٹیگز آپ دیکھ دیجئے کب شروع ہوئے گئے تاریخ اسی سلائیڈ سے آخری کولم بہت اہم ہے تیتیس فیصد چھتیس فیصد بائیس فیصد آگے اگر دیکھیں تو دیالیس فیصد پینتالیس فیصد تقریباً چالیس فیصد یہ بہت ایکٹیوٹیز ہیں یعنی ان کا کوئی وجود ہی نہیں یہ بیسکلی روپورٹ سے آپ ایک نیریٹیو بنا کے اور اس کو دنیا میں پھیلاتے جا رہے ہیں پھیلاتے جا رہے ہیں تاکہ تاثر یہ آئے کہ پاکستان افغانستان میں کچھ کر رہا ہے پاکستان میں سیکیورٹی خراب ہے فلان چیز ہے یہ ایک اورکیسٹریٹڈ کیمپین کا حصہ ہے جو پاکستان کے خلاف مختلف محاذ کھلے ہوئے ہیں میں صرف آپ کو اگزیمپل دے رہا ہوں کیونکہ یہ ایک واقعہ ہوا ہے کہ کس طرح یہ چیز چلتی ہے اچھا ایک اس میں دلچسپ بات ہے کہ وہی اکاؤنٹ جو فیک پروپوگینڈا پرموٹ کرتے ہیں بلوجستان کے بارے میں یا کشمیر کے بارے میں وہی ایڈنٹیکل اکاؤنٹ فیک پروپوگینڈا کر رہے ہیں جب سے یہ واقعہ اگزیکٹ وہی اکاؤنٹ یہ کوئنسیڈنس نہیں ہو سکتا اس میں وہی جب بارٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو ہیشٹا جو ایکچول اکاؤنٹس ہیں وہی اکاؤنٹس اور وہ اکاؤنٹس کچھ پاکستان کے اندر سے کچھ افغانستان سے کچھ ہندوستان سے اور کچھ وستی دنیا سے آپ کو نظر آتے ہیں بلکل واضح اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے اب میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ مین نیریٹیوز جو اس میں استعمال ہو رہے ہیں اگر آپ یہ سلائیڈ دیکھیں بڑا اچھا اگزیمپل ہے ایک فیک نیوز کا جو چلتی ہے بائن جانب افغانستان کے امبیسٹر کی اپنی ٹویٹ اپنی صاحبزادی کے بارے میں یہی جو واقعہ ہوا دائیں جانب یہ تصویر آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو پورے سوشل میڈیا پر نظر آئی ہوگی کچھ گھنٹوں چلتی رہی چلتی رہی اور ایک انڈین اکاؤنٹ نے ویریفائیڈ اکاؤنٹ نے افغان سفیر کی تصویر اور ساتھ ایک جالی تصویر لگا کے یہ پریٹینڈ کیا کہ یہ ان کی صاحبزادی کوئی تعلق نہیں ہے ان کا یہ ایک پرانی تصویر ہے کوئی پشاور کا واقعہ ہے اور یہ چلتی رہی اور ساری دنیا اس کو دیکھتی رہی تو یہ میں آپ کو ایک ایک اگزیمپل دے رہا ہوں پاکستان افغانستان کا تعلق جو اس تعلق کے دشمن ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان افغانستان کے تعلق میں دڑار آئے جو ہم آگے چلتے ہیں افغانستان کے ساتھ معاملات ہمارے ٹھیک ہوتے ہیں تو یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں اور مجھے کچھ کہنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ کون سے سپوائلرز ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں ہم بار بار یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ اس میں سپوائلرز ہیں افغانستان میں جو کیاوس ہے پاکستان کی وجہ سے جو پاکستان میں یہ دہشتگردی ہے پاکستان میں یہ پاکستان کی یہ وہ نیڈیٹیو ہے جس کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو سکیپ گوٹ بنایا جا رہا ہے افغانستان میں آپ نے وزیر خارجہ کو بھی پہلے سنائے مجھے بھی سنائے کہ سکیپ گوٹنگ کسی اور کے فیلیرز افغانستان میں ہمارے اوپر ڈالنا ہمیں قبول نہیں ہوگا آج میں نے آپ کو بلکل چھوٹی سی اس کی ایک جھلک دکھا دیئے ہم یہ تمام اکاؤنٹس مانیٹر کرتے ہیں یہ تمام اکاؤنٹس جس میں نیٹورک ایکٹیوٹی ہو رہی ہے یہ بڑا کوڈینیٹڈ بہیویر ہے بارٹس کا اور ان اکاؤنٹس کا جو منپلیٹ ہو رہا ہے پلیٹ فارم یہ تمام چیزیں ہماری نظر میں اس کو ہم ایڈنٹیفائی کر کے انویسٹیگیٹ کر کے آئیسولیٹ کر کے اور پھر جو سوشل میڈیا کمپنیز ہیں فیس بوک ہے ٹویٹر ہے ان سے یہ رابطہ کر کے یہ اکاؤنٹس ختم بھی کرواتے ہیں لیکن ظاہری بات ہے نئے اکاؤنٹس آ جاتے ہیں تو یہ بالکل کبھی کوئی نہ سمجھے کہ کوئی حقیقت ہے کہ پاکستان میں سیکیورٹی سیجویشن خراب یا پاکستان کی پالسی اس طرح دنیا کو اس معاملے میں